بزدار صاحب کی پریس کانفرنس کو کتری صورت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں کتری کی پریس کانفرنس کو بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن ان کی پریس کانفرنس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں کیوں نہیں کر رہا تھا اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بات آپ کو دادو پریس کانفرنس میں کہا کیا انہوں نے کہا کہ میں نوہمائی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں بلکل درست کا سارے لوگ کرتے ہیں ہم بھی پہلے دن سے کرتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کروائے رانہ سناولہ اور ان کے ٹولے نے مضمت بھی ہونی چاہیے اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں میں سیاست کو خیر آباد کہہ رہا ہوں دوسرے لفظوں میں نے کہا کہ موجودہ حالات میں جو ان کی پارٹی ہے وہاں شاید شرافت کی سیاست نہیں ہو رہی اس لیے وہ چھوڑ رہے ہیں انہوں نے صرف شرافت کی سیاست کی ہے بزار صاحب آپ سے کم از کم میں یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ یہ پریس کانفرنس کریں گے میں کیوں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں اتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کے اوپر کپتان کے اتنے احسانات نہیں تھی کہ آپ چند دن گزار جاتے ہیں کیا آپ نے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے یاسمین راکھت کو نہ دیکھا ایک پر اٹھتے گی کیا آپ نے آلیہ حمزہ کو نہ دیکھا کیا آپ نے ختیجہ شاہ کو نہ دیکھا آپ کو ہمیں بتاتے رہے کہ آپ پتھروں پر سوتے رہے ہیں آپ کے پاس بجلی نہیں ہے آپ کے بڑے نامناسب حالات ہیں آپ نے مجھے خود بتایا کہ ایک تفاہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی کیمپین کے دوران آپ آپ ساری رات کسی نالے کے اندر پتھروں کے اوپر سوتے رہے آپ نے سن کے نیچے پتھر رکھا اور آپ وہاں سوئے رہے بجلی آپ کے پاس نہیں تھی کھانے کو پروپر آپ کے پاس نہیں تھا پتھروں کے اوپر آپ سوتے رہے تو پھر آپ کے لیے جیل کے حالات اتنے مشکل تو نہیں ہونے چاہیے تھے جتنے ختیجہ شاہ کے لیے ہوں ختیجہ شاہ کون ہے آپ کے مقابلے میں اگر آپ نالائک ترین میں گرے جائیں گے تو شکریہ شاہ جو ختیجہ شاہ ہے وہ لائک ترین میں گری جائیں گے اگر آپ پتھروں پر سوتے رہی ہیں تو وہ شاید ریشن پر سوتی رہی ہیں ختیجہ شاہ تو زندگی میں کوئی ایسی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی ختیجہ شاہ تو دنیا کی ورلڈ کلاس یونیورسٹی سے پڑھی وہ ایک کامیاب انٹرپنیور ہے وہ خاتون ہیں جن کے آوٹلٹ کے اوپر جا کر مریم سبتر گھنٹو بیٹی رہتی تھی اور گزارشے کرتی رہتی تھی کہ میرے بیٹے کی شادی پر یا فلاں فانکشن پر آپ نے جوڑا بنا کے دینا ہے جو پاکستان کی elite of the elite us میں ان کا شمار ہے اور انہوں نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا ہوا ہے آپ ان سے بھی کمزور نکلے آپ ان سے بھی نازت نکلے آپ نے ایک دن نہیں نکالا بلکہ ختیجہ شاہ تو کئی دن سے جھیل کے اندر ہیں ایک ٹیکس میری انفرمیشن کے مطابق آپ کو صرف ایک ٹیکس میسج آیا آپ کو تو فون کال بھی نہیں آئی آپ کو تو پی بی اینک صاحب بہادر کا ایک ٹیکس میسج آیا کہ آپ نے آج بریس کانفرس کرنی ہے آپ کو کسی نے ایک منٹ کے لیے بلزار صاحب جیل میں نہیں رکھا آپ تو پی ٹی آئی کے کسی اور ورکر سے بھی کمزور نکلے کام ورکر سے جو ابھی تک کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عمران خان جس نے آپ کے لیے تین سال پوری پارٹی کا پورے بی ٹی آ کا پریشر دیا یہاں تک کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ سلگش ہیں مکمے ہیں کرپٹ ہیں بیکار ہیں آپ کو ہٹا دینا چاہیے وہ نے کہا کہ آپ کی جگہ پہلی انفران صاحب یا کسی اور کو لگانا چاہیے کپتان نے ساڑھے تین سال پریشر لیا اتنا پریشر لیا کہ بہت کچھ بگڑ گیا اتنا پریشر لیا کہ بہت سارے حالات خراب ہو گئے اتنا پریشر لیا کہ کپتان نے اپنے لیے بہت سارے جو ہے وہ قربانیاں انہیں دینی پڑی جو بسائے گئے ہو گئے لیکن آپ کی پیٹ سے وہ پیچھے نہ ہٹے آپ کی سپورٹ سے وہ پیچھے نہ ہٹے آپ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا آپ کے ساتھ مکمل وفاداری کی آپ نے کیا کیا بدلے میں آپ ایک ٹیکس میسج کے اوپر ڈہر ہو گئے آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر اس شخص کے کتنے احسان ہیں آپ تو ایک قبیلے کے اتنے بڑے قبیلے کے سردار ہیں آپ بتاتے رہے ہمیں اس قبیلے کا خیال کر لینا تھا ان لوگوں کا خیال کر لینا تھا ان کی وفاداری کا خیال کر لینا تھا آپ نے کپتان کو اس وقت چھوڑا چلیں بہت سارے لوگوں کی ہمیں سمجھ آتی ہے ان پر پریشر ہوگا آپ پر کیا پریشر ہوگا آپ تو ہمیں بتاتے رہے آپ ان حالات میں پہلے ہی رہتے رہے ہیں آپ پر کیا پریشر ہوگا یہ ایک بات ہے